اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکت ٹھیک ہوں تو جی آج ہم لوگ بچوں کو پارک میں لے کے آئے ہیں بچے بہت صدقار تھے کہ ہم لوگوں نے پارک جانا ہے ہمیں پلے گرونٹ جانا ہے ہمیں لے کا چلیں تو پھر ہم لوگوں نے سوچا میں اور میری سسٹر نے کہ آج شام کو ان کو ہم لے کے چلیں گے پارک میں گنتہ دو گنتے کے لیے تو آج بسے بھی موسم بہت اچھا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلوں آپ لوگ بھی پارک دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو بھی مزا آئے گا تو یہاں کے حالات جو ہیں وہ کافی بہتر ہو گئے ہیں اللہ کا شکر ہے اور وہ لوگوں نے باہر نکلنا شروع کر دیا ہے تو دیکھیں موسم کتنا اچھا ہے آج کا یقین کریں چاہ سے پانچ ماہ کے بعد بچوں کو پارک میں لے کے آئی ہوں ان کو میں نے باہر کبھی نکلنی نہیں دیا کرونا کی وجہ سے تو میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ بچے جو ہیں وہ گھر پہ ہی رہیں اور جب میں کبھی گروسی کرنے چاہتی تھی تو میسا چلے جاتے تھے لیکن میں گھاڑی میں ہی ان کو رکھتی تھی سٹور پہ کبھی نہیں لے کے گئی تھی تو آج جو بچے ہیں وہ بہت ہی ایکسائیٹیڈ ہوئے ہوئے ہیں وہ بہت خوش ہے ماشاءاللہ سے کہ ہم لوگ پارک میں آئے ہیں تو بس بچے جو ہیں وہ گھر میں رہ رہے کے بور ہو گئے تھے تو سارا سارا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں سارا دن آئے پیٹ پہ گئے ہیں وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں تو آج سوچا کہ ان کو باہر لے کے نکلتی ہوں کھیل بھی لیں گے پارک میں اور ساتھ ان کی واک بھی ہو جائے گی تو ان کے ساتھ میں بھی واک آ لوں گی مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے واک چھوڑے ہوئے تو اس بہانے میری بھی واک ہو جائے گی ان کے ساتھ اور ساتھ میں بچوں نے بائیک اور سکوٹر بھی گاڑی میں رکھ لیے تھے کہ ہم لوگ پارک میں جا کے چلائیں گے تو یہ جو پارک ہے یہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے اتنا دور نہیں ہے پچھلے سار گرمیوں میں میں اور میری سسٹر جو ہیں وہ یہاں پہ واک آنے آتی تھی اسی پارک میں صبح کی ٹائم ہم لوگ پورے پارک کا تین چکل لگاتی تھی دو گھنٹے میں ہم لوگ صبح جلدی ہی آ جاتی تھی تقریباً چھ بجے تب بچے جو ہیں وہ سو رہی ہوتے تھے میں اور صرف میری سسٹر ہی آتی تھی تو یہ بہت ہی بڑا پارک ہے اور صبح کے ٹائم واک آنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے ویسے بھی صبح کی ٹائم جو ہے موسم بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم لوگ خوب انجوائی کرتی تھی واک آنے میں تو اب میں بچوں کو لے کے ایک پورے پارک کا چکل لگاؤں گی یہاں پہ کافی لوگ آئے ہوئے ہیں واک آنے کے لیے تو کچھ لوگ آئے ہیں بچوں کو لے کے جولوں پہ تو اسی پارک میں بچوں کے لیے جولے بھی لگے ہوئے ہیں اور ایکسرسائز کرنے والی مشینے بھی لگے ہوئے ہیں ہم لوگ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم لوگ آئیں ایکسرسائز کریں لیکن جنہوں کافی جو ہوتے ہیں ہم لوگ لیزی ہوئے ہیں ہمارے اپنے دیسی لوگ بھی بہت زیادہ آئے ہوتے ہیں واک آنے کے لیے تو بہت ساری مجھے میری دوست بھی مل جاتی ہیں کافی میری فرنز بھی آئی ہوتی ہیں تو بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ کرکٹ بھی کھیر رہی ہوتے ہیں موازانوشن رہے ہیں موازانوشن کس موازانوشن اب میں تھکتے بیٹھ گئی ہوں اور بچے ابھی بھی پانی کے ساتھ کھی رہے ہیں اور بہت خوش ہے بہت ہی جوائی کر رہے ہیں گھر کو جانے کا ان کا دل نہیں کر رہا ابھی میں ان سے پوشنگ کر چلیں ابھی انہوں نے آنلین سفارہ بھی پڑھنا ہے تو کہتے ہیں انہیں اب تھوڑی دیں اور کھیلیں موسیقی 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 ابھی ہم لوگ گھر واپس آگئے ہیں تو سب سے پہلے میں نے بچوں کو شافت دیا ہے تو بچوں کو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی کیونکہ لنچی کر کے گئے تھے باہر سے میں نے ان کو کچھ بھی نہیں لے کے دیا تو پھر میں نے جلدی سے چاہ سے پانچ روٹیاں بنا لی اور ساتھ ہی میں نے کوکیز بھی بنا لیے تھے کوکیز کا ڈوف کل کا پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے آج یہ بھی بنا لیتی ہوں تو اس کی بھی ریسپی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بہت ہی ایزی اس کی ریسپی ہے اس کا ڈوف بنا کے فریج میں رکھ دیں اور جب بھی آپ کا دل کرے کوکیز کھانے کو تو ڈوف کو فریج میں سے نکال لیں اور آورن میں اس کو بے کل لیں تو بہت ہی ایزی ریسپی ہے کوکیز بنانے کی تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میرے بچوں کو چاکلہ چپس کوکیز اور کیک جو ہیں وہ بہت پسند ہے تو اس لئے کوکیز کا جو ڈوف ہے وہ میں زیادہ بنا کے فریج میں رکھ دیتی ہوں تو جب کبھی بھی ہم لوگ رات کو لیٹ نائٹ تو مووی بغیرہ دیکھتے ہیں تو پھر جو ہے میں کوکیز بنا لیتی ہوں تو دوت کے ساتھ بڑے ہی مزیے کی لگتی ہیں تو سالن جو ہے وہ دوپیر کو ہم نے چنے کی ڈال جو ہے وہ بنائی تھی تو ساتھ اس کے لیفٹ آور ساکھا تھوڑا سالن پڑا ہوا تھا تو وہ ہی میں نے گرم کر لیا تھا تو یہ تھا ہمارا کوک سا دینر تو اس کے بعد میں نے سارا کچن جو ہے وہ صاف کیا ہے بچے جو ہیں وہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور جو دونوں چھوٹی ہیں وہ جا کے سو گئی ہیں کیونکہ آج کافی تھگی تھی پارک میں تو دونوں کاتے ہی میں نے شاور دے دیا تھا کھانا کھلایا اور اب وہ جلدی سو گئی ہیں تو یہ تھا آج کا ویلوگ آئی ہوب آپ نے انجوائی کیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ان شیئر کر دیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا تو اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ